بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ میں نے جب سے سنا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تب سے مجھے موت زیادہ اچھی لگنے لگی ہے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار تصویر میں دیکھا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ریشن کے سب سے ٹکڑے پر دکھائی تھی جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہو گئے تھے تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے محبوب تو پریشان نہ ہو میں نے تیرے لیے ایک اور بہترین ساتھی چھنا ہے تب ہی اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی اسمانوں میں ہی بنا دی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تمام بیویاں شادی شدہ تھی کوئی طلاق شدہ تھی تو کوئی بیوہ تھی لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کماری تھی جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہت چھوٹی عمر میں رخصت ہو کر آئیں تھی اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن کچھ بچوں والا تھا تب وہ بہت کم عمر تھی جب وہ رخصت ہو کر آئین تھی اسی لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہلانے کے لئے ان کے ساتھ ہنسی مزاک بھی کیا کرتے تھے شروع شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا بھی نہیں آتا تھا ہمارے پیارے نبی سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو آٹا گون کر بھی دیا کرتے تھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گوشت کے پکے ہوئے ٹکڑے آئے ان گوشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا ایک دو جگہ سے کھایا پھر واپس رکھ دیا پلیٹ میں گوشت کے ٹکڑے اور بھی مجود تھے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا جس ٹکڑے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر کھایا تھا جہاں سے انہوں نے گوشت چھوڑ دیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کو دکھا کر کھانے لگے ایک بار کا واقعہ ہے کہ کچھ لڑکیاں باہر کھیل رہی تھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ میں ان لڑکیوں کا کھیل دیکھنا ہے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو پردے کی حالت میں باہر لے جا کر کافی دیر تک ان لڑکیوں کا کھیل دکھایا یہ رہی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک سفر میں ہمارے پیارے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی اور ساتھ میں کچھ صحابی بھی تھے جو کہ سفر میں آگے نکل گئے تھے اسی دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عائشہ آو دور لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں بہت ہی پتلی تھی ہلکی پھلکی تھی اسی لیے میں پیارے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ہی کمزور تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحت مند ہو گئی تھی تھوڑی بھاری ہو گئی تھیں اس کے بعد ہمارے پیارے نبی سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ آؤ پھر سے دور لگاتے ہیں اس وقت حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی موٹی ہو چکی تھی تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور میں آگے نکل گئے تھے یہ رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ہوتی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کو تعلیم دے رہے ہوتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کان لگا کر ان کی باتیں سنتی لیکن اگر کوئی بھی بات اسلام کے بارے میں سمجھ نہ آتی تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھاتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر بات سمجھاتے صرف یہ ہی نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے سے پہلے کچھ دن بیمار رہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میں اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو ان تمام بیویوں نے بھی خوشی خوشی سے اجازت دے دی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا فخر رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری دنوں میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ان کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی بیوی سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تب ہوا تھا جب ان کی پہلی بیوی حضرت خطیجہ علیہ السلام جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جب حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کچھ نصیبی بھی حاصل ہوئی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض کرنے کے لئے آئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہمارے پیارے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا تھا تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزرائیل علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر بہت ہی کم خرچ کرتی تھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیوی تھی لہذا آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہو اور وہ اس ویڈیو کو دیکھیں تو ان کا جھگڑا ختم ہو جائے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا شیطان جب اپنا مجمع لگاتا ہے تو اپنے تمام چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے آج تو نے پورے دن میں کیا کیا کوئی کہتا ہے کہ چوری کروائی کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کیا وہ کام کیا ایک بڑا شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کروایا ہے وہ شیطان اس کو شاباش دیتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے کہتا ہے کہ تو نے آج کام کیا ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں جب کوئی میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں تو کیوں کہ میاں بیوی سے نسل بڑھتی ہے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ